ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو خوش آمدد کہتے ہیں ڈالر اور کل پیٹرول پینتیس روپے پار لیٹر مہنگا ہونے کے بعد ایپکا اور اسازہ کے قائدین نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا وہ مطالبہ کیا ہے اسازہ کی قائدین اور ایپکا کے قائدین کی جانب سے جانئے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات و السلام علی رسول احل کریم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب پیٹرول مہنگا فوری تنخواہیں بڑھائی جائیں ایپکا اور اسازہ قائدین کا مطالبہ پہلے ڈالر اب پیٹرول ڈیزل بمپ گرا کر کمر توڑ کر رکھ دی گئی بشارت اقبال اور شفیق بھلوالیا آل پاکستان کلارک ایسوسیشن اور اسازہ تنظیموں میں پیٹرول قیمت اور ڈالر میں مسلسل اضافے کی شدید مضامت کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں فوری طور پر پچاس فیصد اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے تنخواہ میں داس فیصد کو ٹوٹی کی تو اسی دن ان کا بوریا بستر گول کر دیا جائے گا جی ایپکا کے مرکزی نائب صدر شہزاد منظور قیانی نے کہا ہے کہ پیٹرول میں پینتیس روپے اچانک اضافہ عوام پر پیٹرول بمپ گرایا گیا ہے جس سے سرکاری ملازمین کے گھروں کے چولے بجنے لگیں گے فوری طور پر تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے جبکہ ایس ایسی ٹیچرز ایسوسیشن کے صدر شفیق بھلوالیا اور ایجوکیٹرز ایسوسیشن کے زلعی صدر مشارت اقبال راجہ نے کہا ہے کہ ہمیں ڈالر مار رہا ہے اب پیٹرول ڈیزل بمپ گرا کر کمر توڑتی گئی ہے اس اضافہ سے تمام اشیاں مہنگی ہوں گی سرکاری ملازم پیس جائے گا فوری طور پر تنخواہیں بڑھائی جائیں ورنہ ہم سخت تجاج کریں گے یہاں سرکاری ملازمین اور ایپکا آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کی طرف سے بھی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ مہنگائی کے اس بم گرانے کے بعد سرکاری ملازمین پیس کر رہ گئے ہیں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائیں کم از کم پچاس فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی جوٹے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی راہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی دعاوں کا طالب آپ کا اپنا خان قلام مصطفی بلوچ